موسیقی استاد بادشاہ سے نہیں ہوتا مگر بادشاہ بنا دیتا ہے اب میں ہمارے سکول کے ایک ہونار طالبین ساد عالم کو موٹیویشنل لیکچر دینے کے لئے دعویٰ دیتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ساد عالم آج بہت ہی خوش ہوں کہ میں اپنی لائف کے اتنے آلہ سٹیج پہ موجود ہوں مجھے خوشی اس بات کی ہے کہ میرے اندر کوئی خوف نہیں ہے میرے موزے جو الفاظ دیکھ رہے ہیں نا یہ خوف کی وجہ سے نہیں نکر رہے ہیں یہ اعتماد ہے میرے اندر اور اس اعتماد کے پیچھے ایک بہت ہی بڑی وجہ ہے وہ وجہ میرے والدین حضور اے والا شاید آپ لوگ اس بات کو نہیں جانتے کہ میری زبان میں لکنت ہے آپ لوگ نہیں جانتے اگر میں الفاظ مکانوں تو میری زبان میں لکنت ہے تو الفاظ مطلب کے ادائی کی اچھی طرح نہیں ہوتی لیکن آج مجھے کوئی خوف نہیں ہے میری سپیچ اسی کے ریلیٹڈ ہے میری اپنی لائف سٹوری ہے حضور اے والا میں نے بچوں کو دیکھا کہ بچے بڑی خوبصورت سپیچز انداز بچوں کے بڑی اچھے ہیں کوئی بچہ اس انداز سے سپیچ کرتا ہے کوئی بچہ اتنے خوبصورت انداز سے سپیچ کرتا ہے تو ایک سال پہلے میں نے سار سے کہا کہ سردین میں نے بھی سپیچ کرنی ہے تو میرا بھی نام ادھر نکوا دیا سپیچ میں جو سپیچ کرتا اس نے کہا مستر سعید علم اس کے بعد آپ کی بار ہے آپ نے سپیچ کرنی ہے تو اس وقت جو میری حالت تھی خوف تھا در تھا اندر سے میں کہتا تھا کہ یہاں پہ ہوں گا تو لوگ دیکھ کے وجہ تو ہسے گئے کہ میری زبان میں لکنت ہے الفاظ کی ادائیگی بھی نہیں ہوگی میں نے سار سے پوچھا سار میں گوٹین ویٹر اور وہاں پہ چلا گیا بھاگ گیا پھر بڑی مشکل سے میں سٹیج پہ آیا اور میری سے الفاظ کی ادائیگی اچھی طرح نہیں ہوئی میری زبان میں لکنت تھی میں نے آپ کو بتایا ہے اور پھر جو آڈیاں سے نا وہ تقریبا ہسنے ہی لگ گیا میں گھر گیا اور نہ گھر جا کے نہ سور سور سے رونے لگ گیا میری والدہ مطرمہ آئی کہتی بیٹا ساتھ ترے ساتھ کیا مسئلہ ہے تو اتنا رو کیوں رہے میں نے کہا ماما میں نے کمہ ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا وہ الفاظ آج مجھے یاد ہیں جو میں نے اپنی والدہ مطرمہ کو کہتے کہ امی میں نے کمہ ہوں میں کچھ نہیں کر سکتا میری زبان میں لکنت ہے اور اس کے بعد شاید اللہ کو یہی منظور تھا کہ میری جو میری لائف ہے نا اس کا روحی اُلٹ جانا تھا میری ماما نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا اور کہا کہ بیٹا دو الفاظ کہے صرف دو الفاظ اور آج میں یقین سے کہتا ہوں کہ میں یہاں سے اٹھ کے یہاں آیا ہوں وہ انہی دو الفاظوں کی وجہ سے ہے وہ دو الفاظ مہترم باردین وہ دو الفاظ جنہوں نے شاید میری زندگی کو بالکلی اس کا روحی اُلٹ دیا ہے ان دو الفاظوں نے جو میں یہاں پہ بیٹھتا تھا میں کہتا تھا یار وہ بچہ بڑے بزے کی سپیچ کر رہا ہے کاش میری بھی زمان ٹھیک ہوتی میں بھی سپیچ کرتا لیکن شاید اللہ کو یہی منظور تھا کہ میں اسی لقنت کے ساتھ اپنی سپیچ کروں گا اور لوگ انشاءاللہ مجھے پسند کریں گے میری ماما نے مجھے دو الفاظ کہے تھے انہی دو الفاظوں نے شاید میری دنیا کو تبدیل کر کے رکھ دیا کہ میرے بیٹے تم میرے ہیرو ہو تم میری یہ دنیا ہو موترہ والدہ میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں ایک بچے کی ایک سٹوڈنٹ کی زندگی میں فیلیرز ضرور آتے ہیں لیکن جب اس کے والد یا والدہ اس کو انسپائر کرتی ہیں جیسے میری امی نے مجھے انسپائر کیا تھا آج میں یہاں پہ کڑا ہوں اگر شاید اس وقت میری والدہ مجھے یہاں پہ انسپائر نہ کرتی تو شاید آج میں یہاں پہ موجود رہا تھا اور دنیا کے لوگوں کو دیکھ لیں آئنسٹائن اس کے اسازہ نے اس کی ماما سے کہا اس کی ماما کو سکول کا ان کے اسازہ نے اس کی ماما کو فون کیا کہ ہم نے آپ سے بات کر دی اس کی ماما سکول آئی تو آئنسٹائن کے استادوں نے کہا کہ آپ کا بیٹا بہت نالائک ہے وہ نہیں پڑھ سکتا آئنسٹائن کی ماں سکول سے نکلی کلاستے میں سوچتی گئی کہ میں نے اپنے بیٹے کا یقین رکھنا ہے میں نے اپنے بیٹے کا یقین رکھنا ہے اس کی ماں یہ سوچتی گئی اس نے جب آئنسٹائن سے ملی تو آئنسٹائن سے کہا کہ بیٹا آپ کے استاد محترم فرماتے ہیں کہ آپ بہت لائک ہو آپ بہت لائک ہو آپ سب کچھ کر سکتے ہو ہم آپ کو نہیں پڑھا سکتے ان کے استادوں نے اس کی والدہ سے یہ کہا تھا کہ آپ کا بیٹا نلائک ہے لیکن آئنسٹائن کی ماں آئنسٹائن کا یقین رکھنے کے لیے کہتی تھی کہ بیٹا تم لائک ہو تم سب کچھ کر سکتے ہو اور آن میں امید کرتا ہوں کہ آئنسٹائن کو سارے لوگ جانتے ہوں کیا وجہاتی جب مجھ سے پوچھ لیں جو میری زندگی میں اسپائریشن آئی ہے جو میری والدہ نے مجھے وہ الفاظ کہتے کہ you are my wife you are my hero اس کی وجہ سے آج میں اتنا آنسٹاپ یہ بنوں حالانکہ مجھے خوف ہوتا ہے کہ میں اس دیکھ پیاؤں گا میری زبان میں لکنہ ترہا جائیں مجھ پر لوگ ہسے نہیں لیکن پھر جو وہ مامہ کے الفاظ یاد کرتا ہوں کہ you are my hero you are my wife my son وہ مجھے یہاں پہ یہاں پہ لے کے آتے ہیں وہاں سے اٹھا کے یہاں پہ لے کے آتے ہیں مہتنا والدہ آپ بھی اپنے بچوں کو اس طرح انسپائر کریں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو ایک اچھا فون لے کے لے دیا اس کا لائف سٹائل بہت اچھا ہو گیا ہے تو میں نے اپنا فرض ادا کر دیا ہے نہیں آپ غلط سوچتے ہیں آپ یہ سوچتے ہیں کہ میں نے اپنے بیٹے کو ایک اچھا موبائل ایک اچھا لائف سٹائل دے دیا ہے تو بس میرا فرض ادا ہو گیا ہے نہیں آپ کا فرض آپ کا وجود ہی آپ کی اولاد کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے ان کو وقت دیں جب ان کو وقت دیں گے تو بچے خوش ہوں گے ان کے اندر اسپائرشن آئے گی جب آپ بچوں کی زندگوں میں شمولیت حاصل کریں گے نا تو ان کی لائف میں بہت امپرویمنٹ آئے گی یہ سچ ہے میں آخری بات میری آخری بات ہے کہ ہم ساری زندگی اپنے بچوں کے یہ نصیرتیں کرتے ہیں میں آپ سے کچھ سوال پوچھوں گا آپ نے ان سب سوالوں کے جواب یس میں دے لیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا سچ بولے چاہتے ہیں نا ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا بیٹا سچ بولے پہلا سوال ہم چاہتے ہیں ہمارا بیٹا علم گو ہو دوسرا سوال ہم چاہتے ہیں ہمارا بیٹا احترام کرے ہمارا دوسروں کے احترام کرے تیسرا سوال چوتھا سوال ہم چاہتے ہیں ہمارے بیٹا لوگوں کی لائف میں آسانیہ پیدا کرے اور آخری سوال کہ ہمارا بیٹا ہمیشہ ست بولے اور اسلام سے محبت کرتا ہو یہ پانچ سوال ہم چاہتے ہیں لیکن مہتنا والدین میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ آپ نے کبھی ان پانچ باتوں پر عمل کیا ہے مہتنا والدین میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پانچ رسیتیں ہم پوری زندگی اپنے بچوں کرتے ہیں سچ بول ایسا کر ایسا کر لیکن کیا ہم نے خود کبھی ان باتوں پر عمل کیا ہے جو بچے کو جو انوائرمنٹ ملتا ہے نا جو چیزیں وہ والد میں دیکھتا ہے بچہ وہی چیزیں کرتا ہے آپ امیدن کریں آپ اپنے ہوم میں بیٹھے ہیں کوئی بہر سے کسی نے نوک یا دور ہو تو اس کا والد اپنے بیٹے کو کہتا ہے کہ بیٹا جا اس کو کہے کہ ابو یہاں پہ نہیں ہے گھر پہ تو بیٹے نے تو یہی کہنا ہے نا کہ ابو کہرے ابو گھر پہ نہیں ہے یہی سے جونٹ کی بنیاد ہکلتی ہے دوسری بات سکھی بیٹا پیدا کرتی ہے یہی بات کہ جو چیزیں بچے اپنے والدین میں دیکھتے ہیں اسی کو اپناتے ہیں اگر ماں باپ سخاوات اکتیار کرے گے تو بیٹا بھی سکھی بنے گا مہتنا والدین میں آخر میں یہ بات کہوں گا کہ اپنے اولاد کو بہت زیادہ وقت دیں اس کے بعد انشاءاللہ وہ ضرور کامیاب ہوگی السلام علیکم